سوشل میڈیا بالخصوص ٹوٹر پر شیخ رشید کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والا ہوں لہذا آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہوگی آپ لوگ سکرین پر ایک سکرین شاٹ دیکھیں یہ خبر لگائی ہے اس وقت ہم نیوز نے شیخ رشید کے حوالے سے کہ جناب کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگلی یہ سما کی خبر ہے دیشتگردی کے لیے لوگ آ چکے ہیں اگلی خبر بھی کسی نیوز چینل کی ہے دیشتگردی کا خطرہ ہے پشاور اور کویٹا جلسوں کے لیے دعا گو ہوں اسی طرح جیو نیوز کی خبر ہے کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کرونا پھیل سکتا ہے دیشتگردی ہو سکتی ہے شیخ رشید کی لاہور میں پریس کامفرنس اگلی ہے یہ قدرت ٹویٹ ٹی وی کی خبر ہے دیشتگرد پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں کویٹا پشاور میں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے یہ تمام سکرین شورٹس یہ خبریں کچھ دن پہلے کی ہے اور شیخ رشید نے جو ہے پیشن گوئی کی تھی کہ کویٹا اور پشاور میں دیشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں اس بیان کے بعد عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کو پتا تھا کہ جناب دیشتگردی ہوگی اور کویٹا اور پشاور میں ہوگی دونوں شہروں کے نام بھی بتا دیئے اس کو یہ انفرمیشن کس نے دی اس کو گریفتار کیا جائے اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے یہ انفرمیشن دی تمہیں کس نے بتایا اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے اور دیکھیں آپ لوگ انتاظہ لگائے کہ شیخ رشید ویسے لمبی لمبی بہت زیادہ چھوڑتے ہیں سیاست کے حوالے سے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے حکومتوں کے حوالے سے کہ جناب اکتوبر میں یہ حکومت گرنے والی ہے نومبر میں شباز شریف الگ ہو جائیں گے ستمبر کے اندر بلاول بٹھو جو ہے وہ الگ پارٹی بنانے والے ہیں ایسی بھونگیاں وہ مارتے رہتے ہیں لاہور کے اندر ریلوے کے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں یہاں پر آ کر اس میں کوئی بڑی اور کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا سنسیٹیو معاملہ دشتگردی کا معاملہ اور اس پر آپ بالکل اگزیکٹ بتا رہے ہیں لوگوں کو اور ویسا ہو رہا ہے شیخ رشید پتہ نہیں کس کس کے ترجمان بنتے ہیں مفت کے اندر اپنے نمبر بناتے ہیں میڈیا پر آ کر ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور میڈیا ان کا بالکل ساتھ دیتا ہے سپورٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پر سپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شیخ رشید کی زبان کا آپ کو اندازہ ہے بلاول کے حوالے سے کیسی گفتگو کرتے ہیں ماضی میں عمران خان کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے آج کل نواز شریف کے حوالے سے کیا کہتے رہے اور ماضی میں نواز شریف پھر مشرف اب عمران خان ہر حکومت ہر بندے کے ساتھ اس نے دوستی لگائی اور ہر بندے کو اس نے برا بلا کہا بلاول کے حوالے سے بالخصوص یہ انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن اب بلاول بھی اس کو جواب دیتے ہیں بلاول اس کو بقاعدہ پنڈی کا شیطان کہتے ہیں ہم بات کریں گے آج کے معاملے پر کہ شیخ رشید نے جو پیشن گوئی کی دو دھماکوں کے حوالے سے ایک کوئٹا میں ہوا ایک پشاور میں پشاور میں بالخصول جو آج کا واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ آٹھ سے دس لوگ شہید ہو چکے ہیں مسجد کے مدرسے کے اندر واقعہ ہوا مفتی صاحب وہاں پر اس وقت درس حدیث دے رہے تھے اس دوران یہ واقعہ ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول دماغہ تھا اور دماغے کے بعد ستر سے اسی افراد شدید زخمی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جلس جاتے ہیں کیونکہ یہ دماغے سے آگ زیادہ لگ گئی تھی اور ان کی حالت بھی ابھی کچھ بہتر نہیں ہے پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی لگا دی گئی ہے تو شیخ رشید صاحب کیسے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا ان دماغوں کا اور اگزیکٹلی ان شہروں کا کہ ادھر اور ادھر دماغے ہونے والے ہیں اور دشتگرد پہنچ چکے ہیں اچنی بڑی خبر آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ دشتگرد آ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا اداروں کو کہ جناب وہ تو آ چکے ہیں کس چوک پر کس ہوتل میں کس گیسٹ ہاؤس میں کس روڈ پر وہ سفر کر رہے ہیں کہاں پر ٹہرے ہوئے آپ کو یہ بھی میرے خواہ سے پتا ہی ہوگا تو اس وجہ سے شیخ رشید کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب شیخ رشید گرفتار ہوتے ہیں یا صبح یا اگلے جو جمعے کو پریس کانفرنس کریں گے ریلوے ورکشاپ پر دھڑلے کے ساتھ پھر کوئی نئی اس طرح کی بونگی مارتے ہیں اس کا ہم انتظار کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد